السلام علیکم و حمد اللہ و بلکاتہ شیخ سوال یہ تھا کہ بچہ جو سات مہنے کا مریوہ پیدا ہوا اور اس کو جو ہیں تبلیخ علم ہیں بھائی تبلیخ یہ اس کو انہوں نے ویسی دفنہ دیئے اس کو اپسر لیئے نا نماز پڑھائے لیا گیا ویسی دفنہ دیئے اس کا سوال یہ ہے کہ انہوں نے صحیح کرے یا غلط اگر دفنہ دیئے اگر ویسی تو اس کی جنازے کی نماز پڑھ سکتے گئے جا کے مقابلستان میں یہ ایک بھائی کا سوال ہے ان کا کہنا ہے کہ سات ماہ میں کوئی بچہ پیدا ہوا تھا مردہ پیدا ہوا تھا اور اس کو لے جا کے دفن کر دیئے نہ گسل دیئے اور نہ ہی اس کی نماز جنازہ پڑھے ایسے لے جا کے دفن کر دیئے تو کیا یہ صحیح کیا گیا یا غلط کیا گیا یہ ان کا پوچھنا ہے اور دوسرا یہ کیا اب اس کی جنازہ جا کے قبر پر پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں پڑھ سکتے ہیں یہ بھائی سب کا پوچھنا ہے تو دیکھئے اگر بچہ ماہ کے پیٹ میں چار ماہ گزار چکا ہے چار ماہ تو اس کا معنی یہ ہے جیسا کہ حدیث میں ہے کہ بچے کے اندر جان آ چکی ہے تو چار ماہ ماہ کے پیٹ میں گزار چکا اب پانچوے مہینے میں چھٹے میں آپ نے ذکر کیا ساتوے مہینے میں تو ساتوے مہینے میں اگر وہ مردہ پیدا ہوتا ہے اس کا مطلب وہ زندہ تھا اور اس پر موت واقع ہوئی ہے اس لئے اس کی جنازہ پڑھیں گے اس کو گسل بھی دیں گے جیسے عام مردوں کے ساتھ ہوتا ہے ویسے اس کے ساتھ بھی کریں گے جیسا کہ بعض روایت سے معلوم ہوتا ہے اس حسن میں بھی کچھ روایت ایسی ہیں جن میں یہ آتا ہے کہ ایسے بچے پر جنازہ نہیں پڑھا جائے گا تو یہ ساری روایتیں ضعیف ہیں تو اگر چار ماہ بچہ ماہ کے پیٹ میں گزار چکا ہے تو وہاں کہ وہ زندگی آ چکا ہے اس لئے اب اگر اس کی موت آکے ہوتی ہے تو اس کی جنازہ پڑھیں گے اس کو گسل دیں گے کیونکہ جنازہ گسل وغیرہ میت کے لئے ہوتا ہے اور اس پر بھی میت کا لفظ صادق آتا ہے اس لئے یہ سب کچھ معاملہ اس کے ساتھ ہوگا البتہ اگر کوئی چار ماہ سے پہلے ماہ کے پیٹ سے ساکت ہوتا ہے کوئی بچہ تو اس کا جنازہ نہیں ہے اس کا گسل نہیں ہے کیونکہ وہ مردہ ہی نہیں ہے ابھی اس کے اندر جان ہی نہیں پڑی تھی اس لئے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ بچہ مر گیا وہ زندہ ہی نہیں تھا تو مرے گا کہاں سے پہلے ہی سے اس کے اندر زندگی نہیں تھی اس لئے اگر چار ماہ سے پہلے حمل ساکت ہو رہا ہے تو اس کی جنازہ نہیں ہے اس کا گسل نہیں ہے لیکن چار ماہ کے بعد اگر بچہ ساکت ہو رہا ہے مردہ پیدا ہو رہا ہے تو اس کو گسل بھی دیں گے اور اس کی نمازے جنازہ بھی پڑھیں گے البتہ یہ جو آپ نے پوچھا ہے کہ سات ماہ کے بعد بچہ پیدا ہوا تھا بے گئر گسل کے اور بے گئر جنازہ کے اس کو دفن کر دیا گیا کیا یہ صحیح ہوا تو جی بے شک یہ صحیح ہوا اس کو آپ غلط بھی نہیں کہہ سکتے کیونکہ بچوں کا جنازہ پڑھنا یہ آپشنل ہے یعنی آپ ان کی جنازہ پڑھ سکتے ہیں نہیں پڑھتے ہیں تب بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے دیکھئے دو لوگ ایسے ہیں جن کی نمازے جنازہ پڑھنا واجب نہیں ہے آپ بے گئر جنازہ کے ان کو دفن کر سکتے ہیں ایک بچے ہیں اور ایک شہدہ ہیں ان دونوں کا جنازہ پڑھ بھی سکتے ہیں لیکن بے گئر جنازے کے بھی آپ ان کو دفن کر سکتے ہیں اور اس کی پیچھے وجہ یہ ہے کہ یہ دونوں بخشے بخشائے ہوتے ہیں اگر کوئی واقعی اخلاص کے ساتھ میدان میں نکلا شہید ہوا تو وہ بخشا بخشائے ہوتا ہے اور ایسے ہی جو بچہ پیدا ہوتا ہے بالغ ہونے سے پہلے اس کے گناہ درجی نہیں ہوتے ہیں اللہ علیہ وسلم کی سیدی سے کہ رفی القلم انسلاس کہ تین لوگوں سے قلم اٹھا لیا گیا ہے بچے سے یہاں تک کہ وہ جوان ہو جائے تو جب بچہ کو یہ ہوتا ہے تو جب تک وہ جوان نہیں ہو جاتا ہے جب تک اس کے پاس گناہ نہیں ہوتے اس کی فائل بنتی نہیں ہے اس کے گناہوں کا ریکارڈی نہیں ہوتا ہے اس لئے بچہ اگر فوت ہو گیا تو اس کو مغفرت کی ضرورت نہیں ہے یعنی اس بچے کو اس بات کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ جنازہ پڑھ کے کہ اللہ سے دعا کرے اے اللہ اس کو بخش دے اے اللہ اس کو جنت دے کہنے کی ضرورت نہیں وہ خود بخود جنتی ہے تو بچہ جنتی میں جائے گا آپ کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے اس لئے بچے ہوں یا شہدہ ہوں ان کی جنازہ آپ پڑھ بھی سکتے ہیں نہیں بھی پڑھ سکتے ہیں تو یہ جو آپ نے کہا کہ سات ماہ کے بعد بچے کو لے جا کے دفن کر دیئے غسل نہیں ہوا جنازہ نہیں ہوا کیا یہ صحیح تھا کی نہیں تھا تو بے شک یہ یہ بھی صحیح آپ جنازہ بھی پڑھ سکتے ہیں لیکن اگر کوئی بچوں کا جنازہ نہیں پڑھتا ہے ایسے دفن کر دیتا ہے تو بھی کوئی مسئلہ نہیں اس کے دلیل سنو نبی دعوت کی حدیث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بیٹے تھے ابراہیم وہ بیٹے پیدا ہوئے بڑے ہوئے بڑے ہونے کے بعد ان کا انتقال ہوا انتقال ہونے کے بعد اللہ نے بغیر جنازہ کے اپنے بیٹے کو دفن کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیٹے کا جنازہ نہیں پڑھا اپنے بیٹے ابراہیم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازہ نہیں پڑھا تو یہ واقعہ اس بات کی دلیل ہے کہ بچے جب تک بالک نہیں ہو جاتے ہیں بھلوگوں سے پہلے اگر ان کا انتقال ہوتا ہے تو ان کی جنازہ آپ پڑھ بھی سکتے ہیں اور نہیں پڑھیں ایسے لے جا کے دفن کر دیں تب بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے حقیقتہ ان کو آپ کے جنازی کی کوئی ضرورت نہیں ہے وہ بخشے بشاہ ہیں وہ جنتی ہیں ہم جنازہ پڑھتے ہیں تو ہمارا ایک سسٹم ہے اللہ نے ہم کو ایک طریقہ دیا ہے کہ ہم اپنے مردوں کو کیسے غسل دیتے ہیں کیسے کفن دیتے ہیں کیسے دفن کرتے ہیں تو اسی سسٹم کے تحت اگر ہم بچوں کو بھی دفن کرتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے جائز ہے اس کی گنجائش ہے ایسا کیا گیا اس کی دلیلیں موجود ہیں لیکن اگر کوئی آدمی بچوں کا جنازہ نہیں پڑتا ہے ایسے لے جا کے دفن کر دیتا ہے تو یہ بھی ٹھیک ہے یہ بھی جائز ہے اس کو بھی ہم غلط نہیں کہہ سکتے کیونکہ اللہ حقیقتہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ثبوت ملتا ہے سنان نبی دعوت وغیرہ کی صحیح حدیث ہے کہ اللہ حقیقتہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازہ نہیں پڑتا کچھ روایتوں میں یہ آیا ہے کہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیٹے ابراہیم کا جنازہ پڑھا تھا لیکن وہ ساری روایتیں ضعیف ہیں ان میں سے کوئی روایت صحیح نہیں اس بارے میں میرا ایک مفصل آرٹیکل ہے جو کبھی مجلعہ ترجمان میں چھپا تھا اس میں میں نے ایسی ساری روایتوں پر بحث کی ہے کہ ایسی کوئی روایت صحیح نہیں کہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیٹے ابراہیم کا جنازہ پڑھا تھا بلکہ صحیح بات ہے کہ جنازہ نہیں پڑھا تھا یہی صحیح بات ہے اس لئے سات ماہ کے بعد جو بچہ پیدا ہوا تھا فوت ہو گیا اس کو بے گر جنازے کے اگر دفن کر دیا گیا تو اس کو آپ غلط نہیں کہہ سکتے آخر میں آپ نے پوچھا ہے کہ اس کا جنازہ نہیں پڑھا گیا تو اب جا کے ہم پڑھ سکتے ہیں کی نہیں تو دیکھیں اگر آپ کی یہ مسئلہ نہیں معلومتا تو آپ کو جان لینا چاہیے میں نے تفصیل آپ کے سامنے رکھ دیئے کہ جنازہ پڑھنا ضروری نہیں ہے بعد میں آدمی جا کے جنازہ کب پڑھتا ہے کہ اس کا جنازہ نہیں ہوا کسی نے نہیں پڑھا اس کی ضرورت ہے جیسے بڑا آدمی ہے کوئی جوان ہونے کے بعد فوت ہو گیا تو اس کا جنازہ پڑھنا ضروری ہے فرض ہے یعنی فرض ہے کفایہ کچھ لوگوں کے لئے ضروری ہے تو ان لوگوں کے لئے یہ بات ہوتی ہے کہ جنازہ کوئی نہیں پڑھا تو چلو بھئی آپ پڑھ لیں لیکن اس بچے کے لئے ضرورت ہی نہیں ہے آپ کو اس کا جنازہ پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے یہ بخشہ پڑھا ہے یہ جنت ہی ہے کیا ضرورت ہے اس کو جنازہ پڑھنے کی پھر بھی اگر کوئی تسلی کے لئے پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے کیونکہ جب بچوں کا جنازہ پڑھنا مشروع ہے تو آپ بعد میں بھی جا کے پڑھ سکتے ہیں تسلی کرنا تو آپ جا کے پڑھنے کوئی مسئلہ نہیں لیکن حقیقت میں اس بچے کو جنازہ کی ضرورت نہیں ہے ایمان اتنا مضبوط ہونا چاہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں جب یہ کہا کہ بچے بخشے بخشائے ہیں ان کی فائل نہیں بنتی گناہ درد نہیں ہوتا تو بغیر جنازہ کے بچوں کو دفن کرنا اس کے پیچھے ایک عقیدہ ہے یہ عقیدہ کام کر رہا ہے کہ یہ بچہ جنتی جنازہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ایسے جو شہید ہوئے ہیں ان شہدہ کو بغیر جنازہ کے لیے دفن کر دینا اس کے پیچھے ایک عقیدہ ہے کہ ہمیں پورا یقین ہے کہ ان سے حساب کتاب نہیں کہ سیدھا جنتی ان کو جنازہ کی ضرورت نہیں ہے تو آدمی کو یہ یقین ہونا چاہے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیٹے کو بغیر جنازہ پڑھنے دفن کر دیا یہ یقین ہے یہ عقیدہ ہے تو اگر کوئی تسلی کرنا چاہتا ہے جا کے جنازہ پڑھ لیں لیکن اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پر آپ کو پختہ ایمان ہے اور آپ کو بھروسہ ہے کہ ان کو جنازہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے تو میرے خاص سے آپ کو تکلف کرنے کی ضرورت نہیں پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتے لیکن اگر نہیں پڑھنا چاہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے بغیر جنازے کی دفن کر دیا گیا تو کچھ غلط نہیں ہوا اس کی بھی گنجائش ہے امید ہے کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں آئی پلس ٹی وی کو ضرور ڈونیٹ کریں